جو تفصیلات تھیں حکومت سندھ کی تیاری کی اسے کابینہ کو آگاہ کیا گیا جو پیشنٹس ہیں جو ان کی صورتحال ہے اسے کابینہ کو آگاہ کیا گیا پی ایس ایل کے میچز میں کیوں شائقین پر پابندی لگائی گئی اسے کابینہ کو آگاہ کیا گیا لیکن پھر جب اسکولوں کی تاتیلات کی بات آئی تو اس پر تفصیل سے بات ہوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا نکتہ نظر اپنا موقف رکھا اب یہ جو ایک تو ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ ہم مزید پندرہ دن کے لیے دو ہفتوں کے لیے تین ہفتوں کے لیے اسکول بند کر دیتے لیکن اس میں جو ہمارے لیے بات زیادہ پریشانی کا سبب بن رہی تھی کہ جو پورا اکیڈمک پلین ہے ہمارا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ پندرہ دن کے بعد ہم کیا فیصلہ کریں گے پھر مزید ایک ہفتے بعد ہم کیا فیصلہ کریں گے تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گرمی کی چھٹیاں جون اور جولائے میں ہوتی ہیں دو مہینے کے لیے اسکول بند ہوتے ہیں وہ چھٹیاں ہم قبل وقت کر لیں اور دو مہینے کے بجائے اس کو ہم دھائی مہینے کر لیں اس لیے کہ اس میں رمضان کا مہینہ اور عید کی چھٹیاں بھی جو ہے وہ کور ہو جائیں گی تو اگر آج ہم کاؤنٹ کریں تو سولہ مارچ کو جب اسکول کھلنے تھے سولہ مارچ سے لے کر یہ اسکول بند رہیں گے تیس مئی تک جو تقریباً دھائی مہینے بنتے ہیں اور اس میں رمضان بھی گزر جائے گا عید کی چھٹیاں بھی گزر جائیں گی اور ابھی ہمیں یہ ہدایت کی ہے سی ایم صاحب نے کہ جو ہماری سٹیرنگ کمیٹی ہے کہ اس کی میٹنگ ہم دوبارہ کریں اور جو ہمارا اکیڈمک پلان ہے اس کو دوبارہ ریویو کریں ری وزٹ کریں کہ اب جب ہم اسکول دوبارہ کھولیں گے یکم جون دوہزار بیس سے تو جو ہمارا وقت ضائع ہوا ہوگا جو پندرہ دن ایکسرا ہمارے ضائع ہو رہے ہیں اس کو ہم کیسے قبر کریں گے ہمارے امتیانات کی تاریخ کیا ہوگی ہمارے جو نئے داخلے ہونے ان کی تاریخ کیا ہوگی اور نیا جو ہمارا اکیڈمک ایئر ہے وہ شروع کب سے ہوگا تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ظاہرے کے بابستہ ہوتی ہیں اسکول کی چھٹیوں سے اور چھٹیوں کے دنوں کے آگے پیچھے ہونے سے اس کو فائنل کرنے کے لیے کل یا پرسون ایک سٹیزن کمیٹی کی اور میٹنگ کریں گے جس میں یہ چیزیں تیہ کرنے کے شاہ 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 کچھ فیصلے اور بھی ہوئے نا یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ اور وزیر تعلیم سن سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے